الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں تقریبا چار کروڑ ساٹھ لاکھ نوجوان انتخابات میں اپنا وارڈ کاسٹ کر سکیں گے یہ ایک بڑی تعداد ہوگی نوجوان وارڈرز کی کس حفظ تک یہ اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکنے آنے والے انتخابات کے دوران سحیل ٹوٹل جو ریجسٹرڈ وارڈرز ہیں وہ دس کروڑ ساٹھ لاکھ ہیں اس میں سے جو ایک اسیسمنٹ سامنے آرہی ہے چار کروڑ ساٹھ لاکھ جو ہیں وہ نوجوان وارڈرز ہیں اب اگر آغس نکالیں تو دس کروڑ میں سے چار کروڑ جو ہیں وہ نوجوان ہیں لہٰذا یہ جو اس طبقہ ہے یہ آؤٹکم ہوگی آئینے والے جو آئندہ انتخابات ہیں اس کے اوپر اس کا ایک قلیدی کردار ہوگا اس میں سے چونکہ یہ زیادہ نوجوان جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھی اویلیبل ہیں تو مختلف جو سیاسی ڈیولمنٹس ہو رہی ہیں اس کو یہ رسپونس بھی کر رہے ہیں ان کو دیکھ بھی رہے ہیں پولٹیکل اویکننگ الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے اس کے علاوہ ہمارے ملک کے میں اس وقت دس سے بارہ کروڑ جو لوگ ہیں ان کے پاس سمارٹ سیل فون بھی ہیں اس سے بھی انفرمیشن کی ڈسیمنیشن ہو رہی ہے لہٰذا یہ جو لوگ فیصلہ کریں گے وہ بڑا ایک ویل انفارم فیصلہ ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ فلانے لیڈر نے یہ کہہ دیا عمران حان صاحب نے یہ کہہ دیا مرجم نوازشیر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں وہ جوٹ اور سچ میں تمیز کرنے کے یہ لوگ جو قابل ہیں لہٰذا ان لوگوں کا جو ووٹ دینے کا عمل ہوگا وہ کافی زیادہ جو اثر انداز ہوگا آنے والے آئندہ جو عام انتخابات ہیں اس میں سے فردر تفصیل یہ ہے ہوتی صاحب کے اس میں سے اٹھارہ سے پچیس سال کے جو لوگ ہیں وہ ایک کروڑ چوہتر لاکھ ہیں چھبیس سے پینتی سال ہیں وہ دو کروڑ نوے لاکھ ہیں 36 سے 45 یئرز کے جو لوگ ہیں جو رائیدن گھان ہیں ان کی دادہ دو کروڑ چوبیس لاکھ ہے